ہمارے ساتھ ہے کانگریس کے راستوہ سانسد اکلیس جن سے جانیں گے کہ جس طریقے سے پندرہ سال میں جو ٹیگ لگا بیہار کے وقاس کو کتنا سفل ہے وہ وقاس ہے ایک طرف کرونا کا کہہ جس طریقے سے ہر ایک بیوروکریٹس کے آفیس تک کرونا پہنچ گئے دوسری طرف بار سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اتر ویہار ہے پوری طرح ڈوب چکی ہے کیا بیہار میں وقاس کا جو ٹیگ تھا وہ ختم ہو گئی شروع بیہار کا وقاس ہوا ہی نہیں میں تو جب کبھی وقاس کی چرچہ ہوتی ہے تو سری بابو کے جوانے کا بات کرتا ہوں کہ چینی اُدیوگ جو بیہار میں اسٹھاپی تھی سری بابو کے جوانے میں پہلی پنچ برسی ہو جنا دوسری پنچ برسی ہو جنا جس میں سری بابو مکمنتری رہے اس سمیں بیہار ستائیس پرسنٹ چینی پورے نیشنل کٹی میں دینے کا کام کرتا تھا نیشنل ایبریج کا ستائیس پرسنٹ ایک چوتھائیس سے زیادہ چینی کا اتپادن بیہار میں ہوتا تھا وہ نیتیز کمار کے سوکال بکسید بیہار میں دو پرسنٹ سے نیچے چلا گیا ہے پرائہ سبھی چینی ملیں بند ہو گئیں اور تین میلوں کو چھوڑ دیا جائے وہ بھی سب پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی کوئی چینی ملنے چل رہی ہے تو یہی بکاس ہوا ہے باقی نیتی آیوگ خود سارا کہانی کہہ دیتا ہے کہ جو سکھا ایک جوانے میں جانا جاتا تھا بیہار کا وہ سکھا گرد میں چلی گئی اٹھائیس راجیوں میں نیتی آیوگ کے انسار اٹھائیسویں اسثان پر ہم لوگ ہیں انڈسٹلائیزیشن میں اٹھائیس راجیوں میں اٹھائیسویں اسثان پر ہے سواس سیکٹر میں اٹھائیس راجیوں میں ستائیسویں اسثان پر ہے اور پرائہ سبھی اسی طرح کا پارامیٹر پر بیہار نیچے کھسکتا گیا ہے سر پالگنج کے جو ستر گھٹ پھول تھی وہ دو سو چو سٹھ کروڑ لاغت سے بنی ایک سال پہلے اور ایک مہینے میں وہ دھوست ہو گئی سر کیا بیہار سرکار کو اس کے اوپر جاج کروانی چاہیے یہ تو بھرسٹا چار سے آکنٹھ ڈوبی ہوئی سرکار ہے نیتیج جی کی پندرہ سال کے ساسن میں میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں اور بکاس کے نام پر لوگوں کے آنکھ میں دھول جھوکا جا رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جس پول کی آپ چرچہ کر رہے ہیں پودھ گھٹن سے پہلے وہ دھول دوسریت ہو گئی ختم ہو گیا تو جانچ کسی ایجنسی پر تو بھروسہ ہے نہیں بیہار کے لوگوں کو اگر جانچ کرانی ہے تو پٹنا ہائی کوٹ کے ایک سیٹنگ جج کی ادھیکشتہ میں وہ جانچ ہو تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا لیکن سر سرکار کے طرف سے پکچ کے طرف سے لگاتار یہ کہہ جارہا ہے کہ بھی پکچ سے جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے وکاس کے نام پر پندرہ سال میں بیہار میں جو وکاس ہوا وہ کبھی نہیں ہوئی تھی اب یہی تو کہہ رہا ہے پبلک سیکٹر میں بوکارو کا کار کھانا ہٹیا کا کار کھانا براؤنی کا کار کھانا یہ سب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ پبلک سیکٹر انویسمنٹ دیکھتے ہیں تو یہ کیا نیتیز جی کے پندرہ سال میں ہوا کوئی اس طرح کب کوئی کار کھانا آیا بیہار میں سب لوگ کہہ گا کہ نہیں کوئی نہیں آیا کیول کہنے کے لیے لیپا پوتی ہوا ہے بیلدنگ بڑا بن گیا کمیشن کھوری اس کے نام پر ہو رہا ہے یہی بکاس ہوا ہے سوسیل کمار موڈی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ چناپ چناپ کر رہے ہیں بیہار میں اس لئے چناپ کی بات کو چھوڑ کر کے کورونا سے لڑنے میں سرکار کی مدد کی جائے کورونا سے لڑنے میں سرکار کو مدد کرنی چاہئے لوگ تھوڑے ہی مدد کریں گے لوگ تو اسے پرباویت ہو رہے ہیں کالکلویت ہو رہے ہیں بیس ہزار سے زیادہ لوگ اور آج اسیتی ایسی بنی ہم لوگ جسے میں شروع میں ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہاں پہ سب سے کم ٹیسٹنگ ہو رہا ہے کہیں بھی جہاں بھی سفلتا ملا ہے لوگوں کو دنیا کے دیسوں میں تو وہاں جیادہ سے جیادہ ٹیسٹنگ کر آیا گیا بیہار سیکنڈ تھرڈ موسٹ پوپولس سٹیٹ ہے دوسرا تیسرا جنسنکیہ کے حساب سے بڑا راجی ہے بیہار اتر پردیش اور مہاراست کے بعد لیکن سب سے کم اگر کہیں ٹیسٹنگ ہوا ہے بڑے راجیوں میں تو وہ بیہار ہے کہیں پٹنا کے بعد میں سواست بیبھاگ کا منتری رہا ہوں دس پندرہ سال پہلے مجھے معلوم ہے کہ کہیں بھی انفرائی سٹرکچر سواست بیبھاگ کا کیول دکھانے کے لیے ہے نہ ڈاکٹر کی اپستیتی سنشت کر پائے ہیں لوگ صدور جلو میں جلہ اسپتال میں یا بلوک ہسپٹلز میں نہ نرسج ہیں نہ ٹیکنیکل سٹاف ہے لیکن سرکار کرے کہ ہر طرح کی سبدھا دی جا رہی ہے کورونا مریضوں کو کورونا سے لڑنے کے لیے سبدھا تو اتنا ہے کہ نتیز جی کے مکمنتری نواز میں جہاں رہتے ہیں وہاں کورونا نے دستک دیا اور ان کی سہد بھتی جی کورونا پوزیٹی پائی گئی کئی سارے سٹاف کورونا پوزیٹی پائے گئے گورنر ہاؤس کے بہت سارے سٹاف کورونا پوزیٹی پائے گئے ان کی سہیوگی پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دفتر میں جب جانچ ہوا تو وہاں سو میں سے پچھتر لوگ کورونا پوزیٹی ہو گئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جو بیہار ساکھا کے ادھیکش ہیں سنجے جیسوال جی اور ان کا پریوار ان کی ماتا جی اور وائپ سب کورونا پوزیٹیو ہو گئے تو یہی تو سبیدہ دی جارہی جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کانسل کے چیئرمن اہو دیش نارائن سنگ جی وہ کورونا پوزیٹیو ہو گئے ان کا پریوار کورونا پوزیٹیو ہو گیا تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سکریہ ستھیں تینکیو تک دار کی سے آکنٹ ڈوبی ہوئی سرکار ہے نیتیج جی کی اور دکاز کے نام پر لوگوں کے آنکھ میں دھول جھوکا جا رہا ہے